اسلام علیکم پیارے بچوں کلاسٹینٹ اردو میں ہم آج بات کریں گے مرزا سلامت علی دبیر کی حالات زندگی پر یعنی کیا کیا تھا مرزا سلامت علی دبیر نے کیسی زندگی گزاری تھی اپنی زندگی میں کیا کہہ کیا تھا انہوں نے پیارے بچوں مرزا سلامت علی نام اور دبیر تکھلوس تھا یعنی مرزا سلامت علی نام تھا ان کا اور دبیر تکھلوس تھا تکھلوس یعنی اپنا مطلب جو شاعر اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں اس کو تکھلوس کہتے ہیں دبیر تکھلوس تھا اٹھارہ سو تین اسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مرزا گلام حسین تھا لکھنو میں تعلیم حاصل کی دہلی میں پیدا ہوئے لیکن لکھنو میں تعلیم حاصل کی طالب علمی کے زمانے سے ہی شہر گوئی کی طرف مائل ہوئے یعنی راگب ہوئے جب طالب علم ہی تھے شہر گوئی کی طرف راگب ہوئے مائل ہوئے اور میر زفر حسین زمیر کے شاگرد ہوئے بعد میں استاد سے زیادہ شہرت پائی شہرت ملی تو دربار آود نے سرپرستی کی پیش کش کی جب استاد بنی تو بہت شہرت پائی تو شہرت ملنے کے بعد دربار آود اس وقت دربار تھے درباروں میں نوا بیٹھتے تھے اور دربار آود نے سرپرستی کی پیش کش کی پھر وہاں ہی چلے گئے آود میں مرزا دبیر نے کم از کم تین ہزار مرسیے کہے ہیں یعنی یہ تو مرسیے گوو تھے مرزا سلامت علی دبیر اور اس نے کم از کم کم سے کم تین ہزار مرسیے کہے ہیں ربائی سلام اور نوحے ان کے علاوہ ہیں ان کے علاوہ ہیں یعنی سلام پیش کرنا مرسیہ اگر ہم دیکھیں گے مرسیہ کس کو کہتے ہیں کسی مرے ہوئے انسان کی تعریف میں گم منانا اس کو مرسیہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ کے نصابے شامل مرزا سلامت علی دبیر نے حضرت علی ازگر رضی اللہ تعالی انہا کے لئے پانی مانگنا مرسیہ لکھا ہے اور وہ مرسیہ حضرت حسین علیہ السلام کی یاد میں لکھا گیا تھا اور جب وہ کربلا کے میدان میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے تھے تو یہی اسی کے بارے میں یہ مرسیہ لکھا تھا مرزا سلامت علی دبیر نے جوش بیا ان کے کلام کی نمائیہ خصوصیت ہے یعنی ان کے کلام میں جوش پیدا ہوتا ہے جذبہ نظر آتا ہے ان کے کلام میں اکثر جگہ اور رود اور تسنا نظر آتا ہے یعنی ہر ایک جگہ اس کے کلام کی مطلب سنگار یا نظر آتا ہے ہمیں اس کے کلام میں مرسی کے مدہ والے حصوں میں زبان پر شکو اور علمی مضامین واپھر ہیں یعنی موجود ہیں اس میں مطلب جو تاریخ مدہ مین تاریخ کو کہتے ہیں تو ان کے کلام میں مرسیہ مراسی یعنی مرسیہ کی جمع میں اس نے مدہ کی ہے یعنی کسی کی تاریخ کرنا تو عظیم شان نظر آتی ہے مدہ والے حصوں میں ان کے مضامین یعنی وہ واپھر ہیں یعنی موجود ہیں اور رضم والے حصوں میں زور بیان آیاں ہیں اور جو رضم ہیں یعنی وہاں پر کیا آتا ہے زور بیان یعنی بیان نظر آتا ہے جبکہ بین کے اظہار میں زبان کی سادگی سلاست روانی اور جذبات نگاری دبیر کے لکھے ہوئے مرسیوں کو آلہ مقام بخشی بخشتی ہیں یعنی یہ مطلب اس کے کلام میں ہمیں ہر ایک چیز میں اس کی کلام کی مطلب جوش نظر آتا ہے اس کے کلام کا مطلب جوشی بیان ہمیں نظر آتا ہے ہر ایک جگہ میں ہر ایک شہر میں ہر ایک حصے میں آلہ مقام بخشتی ہیں مطلب مرسیوں کو وہ اس نے آلہ مقام بخشا ہے مرزا سلامت علی دبیر نے سنگڑو مراسی کے علاوہ آپ نے مسنوی کسی دے ربائی سلام اور کتہ کی سنفوں میں بھی طبع آزمائی کی یعنی اپنا کمال دکھایا پیارے بچوں دختر ماتم ربائیات دبیر ابواب مسائب اور رسالہ مرزا دبیر آف کی اہم کتابوں میں شامل ہیں دختر ماتم کی بھی یہ جلدیں ہیں یعنی حصے ہیں کتابیں ہیں میر انیس سے ان کی کلمی موئر کا آرائیا ہوتی رہتی تھی کلمی موئر کا آرائیا یعنی کلمی لڑائیا یعنی میر مطلب انیس بھی تھے بہت ہی بڑے شہر گزرے ہیں وہ بھی بہت مطلب ان کی مطلب یہ وہ بھی لکھتے تھے مطلب مرسیا لکھتے تھے مسنوی لکھتے تھے گزلیں لکھتی ان کی گزلیں بھی تھی وہ کھلیک اور دیندار آدمی تھے وہ مطلب دیندار آدمی تھے یعنی اچھے آدمی تھے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی یعنی میر انیس کے شاگردوں کی تعداد جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی پیارے بچوں مرزا سلامت لی دبیر نے 1875 اسوی میں جہان پھانی سے کوج کر گئے یعنی 1875 اٹھارہ سو تین اسوی میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو پنچہ تھر اسوی میں رہلت کر گئے یا انتقال کر گئے پیارے بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی